الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مشکات کی حدیث نمبر ایک سو تئیس حضرت ابودردر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آئندہ ہونے والی باتوں پر ہم لوگ گفتگو کرنے لگے یعنی قضاء و قدر کے بارے میں ہم لوگ مذاکرہ کر رہے تھے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرگ گیا ہے تو اس کو صد سمجھ لو لیکن جب تم یہ سنو کہ کوئی شخص اپنی جبلی عادت سے پھر گیا ہے تو اس کا اعتبار نہ کرنا کیونکہ وہ شخص اپنی فطری اور جبلی عادت کی طرف لوٹنے والا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے حدیث نمبر ایک سو چوبیس حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرچ کیا آپ نے جو زہر الود بکری کا گوشت کھایا تھا ہر سال اس کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکلیف و بیماری مجھے پہنچتی ہے وہ میری تقدیر میں اس وقت لکھی جا چکی تھی جبکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے البتہ یہ دونوں حدیثیں صحت کے ادبار سے ضعیف ہیں جزاکم اللہ خیر